موسیقی 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 اور مارتے ہیں ابھی دیکھنا ہوگا کہ شرلنکان جو آلڈ انڈر انجلو میتھیو آئے ہیں ان کو کس طریقے سے یوز کرتے ہیں سن رائیزر کی ایک بات ضرور کہوں گا کہ ان کے پاس بینڈ کٹنگ ایک ایسے پلئیر ہیں جو نیچے رہ کر ایک بڑے شوٹس کھیل سکتے ہیں یوو راج سنگھ نے پہلا میچ میں بہت زبردست کھیلا ہے ان کے رنز بھی دیو ہیں اور ایم شور کی اس کے بعد رن نہیں بنے ہیں اور وارنر کا فارم جو ہے دیرے دیرے واپس آ رہا ہے یہاں وہ اچھی فارم میں نظر آ رہے ہیں دوبارہ اور ٹیم کو تھرو کر رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں ہیڈر بات کو تھوڑا ایج ہے کیونکہ وہ اپنے گھر پہ کھیل رہے ہیں راشد خان کی بات کرے تو سب سے اچھا آپ کو کیا لگا گوگلی ایسے گوگلی وہ ڈال رہے ہیں جس میں مطلب کافی پیز بھی ہے اور کافی ویریشن ان کے گیندوازی میں دیکھنے کو ملو ہے دیکھیں جب آپ لیک سپن کرتے ہو لیک سپنر کا کیونکہ رسٹ اتنا بند ہوتا ہے تو گوگلی ڈالنے کے لیے ہمیشہ آپ کو جو ہے بال سلو کرنا پڑتا ہے آپ کو رسٹ جو ہے وہ بریک کرنی پڑتی ہو جو بریک رسٹ ہو جاتی ہے تو آپ جیادہ جوڑ سے بال نہیں ڈال سکتے ہو کہیں نہ کہیں میں کہوں گا کہ یہ ان کے پاس ہنر ہے کوئی میں نے ایسا سپنر نہیں دیکھا ہے جن کا گوگلی اتنا تیج ہو کیونکہ یہ الگ ہنر ہے الگ کلا ہے اور یہ کلا ہے بھگوان نے اس کو بکشی ہے اور اس کا وہ بھرپور فائدہ اٹھا رہے ہیں اور ہم شور جو ابھی تک تو بیٹسمن جو ہیں وہ ان کو جو ہٹ مار رہے ہیں وہ صرف ہٹ مار رہے ہیں لینڈ سے اگر وہ اپنے آپ کو لینڈھ ویری کریں تو وہ اور بھی بیٹس کر سکتے ہیں سنا آپ نے ہربجن سنگھ کی نظر میں ہیدرباد کا پلڑا تھوڑا سا بھاری ہے اور سندیپ پاتل آپ کو کیا لگتا ہے آج کون مقادل جیتے گا ڈلی ہیدرباد رومانہ جیسے بھجی نے کہا ابھی بلکل سہمت ہوں میں کیونکہ آج اس میچ میں یہ کہنا مشکل ہے کہ کون جیتے گا کون ہارے گا لیکن اگر کاغذ کی اوپر اور جو فارم دونوں ٹیموں نے دکھایا ہے جتنے سارے میچز ہوئے ہیں ہیدرباد کی بات کرے یا دیلی کی بات کرے جو فارم ہیدرباد کے ٹیم نے دکھایا ہے اور خاص کر کے پرپل اور اورنج کیپ دونوں ہیدرباد کے پاس ہیں اور جس طرح کا ایک بیلنس بنایا ہے ہیدرباد ٹیم نے مجھے لگتا ہے کہ آج کے جو میچ شروع ہونے سے پہلے جو میری نظر میں اگر کہنا چاہوں گا بولنا چاہوں گا تو مجھے لگتا ہے کہ پلڈا definitely ہیدرباد کا بھاری ہے اور جیسے انہوں نے بلے بازی کرنے کا نرنے جو لیا ہے اس کے پیچھے اگر راج آپ پوچھنا چاہوں گی یہ ہے کیونکہ دیلی کے پاس انبھاو بلے بازی میں انبھاو کم ہے تو اگر جو بھی ٹارگٹ ہیدرباد دیلی کے سامنے کھڑا کریں گی وہ ٹارگٹ چیز کرنے کے لیے جس انبھاو کی سخت ضرورت ہوتی ہے وہ تھوڑی کم ہے دیلی کے ٹیم کے پاس آئیے اب جلدی سے آپ کو دکھاتے ہیں ربندر جڈے جا کا ایک انوکھا انداز کیسے ایک بچے کے چیلنج کے چلتے جڈے جا نے کیچ کی چنوٹی قبول کی ٹھیک 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 پسٹے گو گوگر ٹھیک ہوگی نئے کر لوں گا یہ تو بہت ہیزی ہے لیکن ہم نے چیلنج تھوڑا آپکے موڈیفائی کیا ہے ان 30 سن کچھ ایوری سنگل بول اس مجیرے بہet بہet کچھ اسیگل گیسٹ ہیڈی 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 ٹھیک 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 جدو توڑوں گے ہاں انٹریسٹنگ لگ رہا ہے بچپر میں کھڑکیاں توڑی ہیں ہاں کھلتے کھلتے ہم بہت ہوگی کھڑکیاں توڑی ہیں لیکن آپ کھولے آپ سب کے سامنے پرمیشن سے آپ کو بل توڑنا ہے ڈائریکٹ ہٹ بل پہ ٹھیک ہے چلو ٹرائے کرتے ہیں چلیے کام اور آئیے اب سیدھے رکھ کرتے ہیں سندیپ پاٹل اس وقت تمہارے ساتھ موجود ہے سندیپ چلتے چلتے ڈلی یا ہیدرباد ایک ٹیم کا نام لیڈی چکون جیتے گا آج ہیدرباد جیسے پہلے ہی میں نے کہا کیونکہ بیلنس جادہ اچھا دکھرا آئے ہیدرباد کی ٹیم میں بہت بہت شکریہ سندیپ پاٹل آپ کا سندیپ پاٹل کی نظر میں ہیدرباد کا پا لڑا بھاری اور ہیدرباد آج کا مقابلہ جیت سکتی ہے یہ ہے ABP News آپ کو رکھے آگے